بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے اندر جو موڈیفائی کے اندر جو موڈیفکیشن کرنے والے جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں آج سٹیڈی کریں گے جی تو سب سے پہلے موڈلز میں نیو نیو پروجیکٹ میں آپ نے آرکیٹیکچرل ٹیمپلیٹ پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو اکے کریں اور اس طرح سے آپ اپنے ورک پلین میں گرافک یوزر انٹر فیس میں آ جائیں گے جی تو یہاں پہ جو ہے میں سب سے پہلے ایک وال کو کریٹ کرتا ہوں یہ ایک وال کریٹ کی اور کمپوننٹ جو ہیں پلیس آ کمپوننٹ سی ایم سے بھی ہم جا سکتے ہیں اور پلیس آ کمپوننٹ سے بھی تو کوئی بھی ہم کمپوننٹ لائک یہ کمپوننٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈراؤ کیا انزرٹ کیا ٹھیک ہے جی اب جیسے میں وال کو سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کی موڈیفائی پینل یا موڈیفائی بار یا موڈیفکیشن کے لیے ٹولز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ آ جاتے ہیں موڈیفائی مینیو میں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس موڈیفائی جو پینل ہے موڈیفائی جو مینیوز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الائن ایل اس کی ہوتکی ہے ایل پریس کر کے یا ڈائریکٹ جو ہے الائن کے بٹن کو پریس کر کے ہم اس کو الائن کر سکتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کو ٹھیک ہے جی تو لائک یہ دیکھیں مجھے یہ ایک اوبجیکٹ ہے میرے پاس یہ ایک ڈسک ہے اس ڈسک کو جو ہے وہ مجھے الائن کرنا ہے اس والز کے اگینسٹ تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کر کے یہاں پہ دیکھیں الائن ایل کا بٹن پریس کر کے یا ایل اس کی ہوتکی ہے ایل پریس کر کے یا بٹن کو پریس کر کے آپ الائن کر سکتے ہیں طور gay جیسے میں اس ابجیکٹ کو ہوتھ کر کے الائن کے بٹن کو پریس کرتا ہوں جیسے میں اس کو کھ کھ کرتا ہوں دیکھیں میرے پاتھ اس کی ایک ریفرنس لائن جو ہے تیکے جی اس ریفرنس لائن کا ملتب ہے کہ جس ابجیکٹ کو آپ نے اس مسلائٹ کیا اور اسی کو الائن کرنا چاہے اس وال کے ساتھ تو جیسے میں اس وال کے اوپر سلیکٹ کروں گا وال کی اس فیس کو تو وال کا وہ فیس جو ہے اس object کے اس دسک کے اس فیس کے ساتھ جو سلیکٹ کیا تھا اس کے ساتھ الائن ہو گیا ہے یہ تو ناظرین پھر دیکھتے ہیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کر کے ال کمانڈ یا direct الائن کے وٹن کو پریس کر کے اب مجھے اس وال کے الائن چاہیے یہ تو وال کا یہ فیس ہے اس کو انہوں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کر کے جیسے میں اس ڈسک کے کسی بھی فیس کو سلیکٹ کروں گا لیک یہ والے فیس کو سلیکٹ کرتا ہوں کلک کرتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ الائن ہو گیا تھیک ہے جی تو انڈو کر کے میں دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں الائن کیا اب مجھے وال کے اس فیس کے ساتھ الائن چاہیے تو اس فیس کو انہوں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کر کے اب میں اوپر والا جو ہے اس کا جو فیس ہے یہ والا سینٹر سے میں اس کو select کرنا چاہا رہا ہوں جو vertically آ رہا ہے اس کو select کیا تو دیکھیں vertically اس کے ساتھ align ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اگر میں اس کو select کر کے آلائن کا وڈن پرس کر کے wall کے اس face کے ساتھ align کرنا چاہتا ہو تو یہ دیکھیں یہاں پہ dotted line جو ہے وہ reference کے طور پر آ جاتی ہے اور اس face کو align کرنا ہے تو select کرتے ہی وہ face وال کے اس face کے ساتھ align ہو گیا ٹھیک ہے ناظرین تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے اوبجیکٹس کو الائنگ کرتے ہیں دوسرے اوبجیکٹس کے ساتھ دیکھیں جی اب ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ ٹول ہے آفسٹ کا اور ایف اس کی ہوت کی ہے اور ایف پریس کر کے یا ڈائریکٹ آفسٹ کی بٹن کو پریس کر کے آپ آفسٹ لے سکتے ہیں آفسٹ بیسی کے لیے گیا ہے کسی حاصل ڈسنس پہ اسی اوبجیکٹ کی کوپی لائک میں نے یہ جو ہے اس وال کو میں نے سلیکٹ کیا تو آفسٹ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو یہاں میں گرافیکل اور نمریکل اور آفسٹ کی یہاں پے ویلیوز اور کوپی کا بٹن جو ہے وہ چیک ہوا ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گرافیکل جیسے میں گرافیکل کو سلیکٹ کرتا ہو تو م fajد جو وہ آفعد ہو گئے اور کوپی کا یعنی کوپی کا بٹن جو ہے وہ چیک ہے It means کہ گرافیکلی وہ اس کی کوپی کرے گاière ٹھیک ہے میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے تو دیسٹنس دے کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سلکٹ کر کے چھوڑا تو یہ دیکھیں اس کی آف سیٹ اوپلی ٹھیک ہے یہ گرافیکلی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو سلکٹ کیا آف سیٹ کے بٹن کو پریس کریں گرافیکلی بٹن کو چیک کریں یہاں سے کاپی چیک ہے تو مجھے اس بٹن اس بیس پوائنٹ سے یہاں سے اس بیس پوائنٹ سے سینٹر سے مجھے چاہیے تو یہ سینٹر سے کتنے دسنس پہ چاہیے یہاں پہ دسنس آپ ٹائپ کر سکتے ہیں فائنٹ پہ چاہیے تو فائنٹر کریں تو فائنٹ پہ اس کی آف سیٹ آگئی یہ ہے گرافیکلی ٹھیک ہے جی تو اب ہم کرتے ہیں نمیریکلی اس وال کو سلکٹ کیا آف سیٹ کے بٹن کو پریس کریں نمیریکل کو چیک کریں اور یہاں پہ مجھے چاہیے آف سیٹ اس کی ون فٹ کے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں وال کو پرکرسر آتا ہے تو ہائیلائٹس جو ایک لائن ہو رہی ہیں ریفرنس کے طور پر it means کہ وہ اس کو ون فٹ کے ڈسٹنس پہ جو ہے وہ اس کو آف سیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈسٹنس جو ہے یہ سینٹر ٹو سینٹر چل رہا ہے چونکہ ہم نے اس وال کو جو لیا ہوا ہے اس وال کو اگر سلکٹ کریں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو وال کی جو پروپرٹیز ہیں یا وال کا جو پروپرٹیز پینل ہے یا منیو ہے اس میں آپ دیکھیں تو کانسٹرینٹس میں لوکیشن لائن جو ہے وال کی سینٹر لائن تو وال کی سینٹر لائن تو سینٹر لائن یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس ون فٹ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ون فٹ ڈسٹنس جو ہے یہ شو ہو رہا ہے it means کہ یہ سینٹر ٹو سینٹر جو ہے ون فٹ اس نے آف سٹ کی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے کسی اوپجیکٹ کی جو ہے وہ آف سٹ کر سکتے ہیں کسی خاص ڈسٹنس پہ ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ہمارے پاس ٹول ہے موڈیفائی مینی میں ٹول ہے میرر میرر جو ہے ہمارے پاس دو قسم کے میرر ہے ایک ہے پک ایکسز ایم ایم اس کی ہوت کی ہے اور ایک ہے ہمارے پاس ڈراؤ ایکسز ڈی ایم اس کی ہوت کی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میرر پک ایکسز ایم ایم ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے اوبجیکٹ کو سلکٹ کیا اگر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایکسز ہے یا ڈراؤ کیا ہوئے تو اس کو ہم پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے ڈراؤ نہیں کیا تو میں اسی یہ جو اوبجیکٹ ہے اسی اوبجیکٹ کا کوئی بھی ایکسز جو ہے اس کو ہم ڈیفرنس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں میرر کے لیے تو یہ میں نے اپنے وال کو اپنی جو اوبجیکٹ ہے اس کو سلکٹ کیا تو میرر پک ایکسز ایم ایم کی کمانڈ سے ہاٹ کی سے یا ڈراؤٹ اس بٹن کو پریس کر کے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ موڈیفائی وال ہے اور یہاں پہ کوپی کا بٹن چیک ہے موڈیفکیشن میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایکسز اس کو میں پک کرتا ہوں جیسے میں اس کو پک کرتا ہوں تو اس کے اس کو سینٹر مان کے یا اس کو اس ریفرنس کو سینٹر مان کے اسی اوبجیکٹ کا جو میرر ہے اپوزٹ سائٹ پہ اس کی کوپی ہے گا گیا ٹھیک ہے ناظرین تو یہ ہاف ففٹی سیمن فٹ کی دوری پہ جو ہے یہ سینٹر تو سینٹر دونوں میں بیٹوین جو دونوں کا ہے وہ ڈسٹنس ہے دونوں کا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے کسی بھی اوبجیکٹ کو میرر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس میرر ڈراؤ ایکسز تو اسی اوبجیکٹ کو میں نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کر کے ڈی ایم اس کی ہوت کی ہے یا ڈریکٹ اس بٹن کو پریس کریں اب ہم نے یہاں پہ ایکسز کو ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں یہی پہ اس ایکسز کو جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کو سینٹر مانتے ہوئے اور یہاں پہ ایک ریفرنس لائن جو ہے ایکسز کے طور پہ میں ڈراؤ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اس کو ورٹیکلی کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سیم وہی اسی میتھڈ سے پک ایکسز کی طرح اس نے ڈراؤ ایکسز جو ہم نے ڈراؤ کیا ہے ایکسز کو اس نے ایز ایز وہاں پہ اس کو کوپی کر دیا یعنی میرر کر دیا میرر بیسکل یہ کوپی ہے جو کہ اپوزٹ فیس پہ یا اپوزٹ سائٹ پہ جا کر کے ڈراؤ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم میرر بھی کر سکتے ہیں میرر بائی پک ایکسز یا میرر بائی ڈراؤ ایکسز ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی ہمارے پاس نیکسٹ ٹول ہے سپلٹ ایلیمنٹ ایس ایل اس کی ہوتکی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں ایس ایل ہوتکی پریس کر کے یا ڈریکٹ اس بٹن کو پریس کر کے ہم سپلٹ کر سکتے ہیں اپنے ابجیکٹ کو تو یہ میں نے اس کو اپلائی کیا یہاں پہ دیکھیں سیون فٹ کے ڈسٹنس پہ میں نے اس کو سپلٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک لائن آ رہی ہے جو کہ ہم ٹاپ ویو سے دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ یہاں پہ یہ لائن شو ہر رہی ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں 3D ویو میں یہ سکسٹین فٹ پہ سیکنڈ سپلٹ کیا میں نے اور پھر یہ تھرٹین فٹ پہ ایک نیکس سپلٹ کیا تو 3D ویو میں چل کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا 3D ویو ہے ٹھیک ہے جی تو ڈسپلی ڈیٹیل جو ہے اس کو میں فائن اور یہاں سے شیڈٹ کر دیتا ہوں تو جیسے میں اپنی وال کے قریب جاتا ہوں تو یہ دیکھیں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ بائی پارٹس جو ہے یہ ہم نے سپلٹ کیا اپنے اس وال کو ڈیفرنٹ جو ہے ہم نے سائزز پہ سپلٹ کیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ بیسیکلی اس لیے سپلٹ کمانڈ کا زیادہ استعمال ایسے ہوتا ہے کہ کسی اوبجیکٹ کو بائی پارٹس جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیں جیسے کہ اس وال کو ہم نے بائی پارٹس ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یہاں سپلٹ کر دیا اب اس کے فیس کے اوپر لائک مجھے اگر یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہو تو یہ مٹیریل میں پینٹ پی ٹی ڈیریکٹ اس کی ہوت کی ہے پی ٹی پریس کر دیں یا ڈیریکٹ بٹن کو پریس کر کے آپ مٹیریل میں جائیں مٹیریل براؤزر میں جا کر کے مجھے یہاں پہ کوپر چاہیے تو میں کوپر کو سیلیکٹ کر کے تو اس کے فیس کے اوپر آ کر کوپر کو پریس کر دیتا ہوں تو یہ جو فیس تھا میرا اس کے اوپر اس وال کا فیس جو ہے اس کے اوپر کوپر مٹیریل اپلائی ہو گیا ٹھیک ہے جی نیکسٹ میں سیلیکٹ کرتا ہوں چیری تو چیری کا مٹیریل جو ہے وہ نیکسٹ جو میں نے سپلٹ کیا ہوا ہے وال کا فیس اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ چیری اپلائی ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے برک کومن برک کومن کو سیلیکٹ کر کے اس فیس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں تو یہ جو سپلٹ کیا ہوا تھا ہم نے وال کا یہ والا فیس اس کے اوپر یہ اپلائی ہو گیا لائک یہ ہے پارکنگ سٹریپ اس کو سیلیکٹ کر کے تو یہاں اس کو لینن بیچ کو سیلیکٹ کر کے میں اس فیس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں تو یہ مٹیریل جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو گیا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ایسے ہم کسی بھی ابجیکٹ کو سپلٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف جو مٹیریلز ہیں وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا سپلٹ تو اسی طریقے سے اگر میں سیکنڈ ایک وال ایک اور لیتا ہوں وال یہ میں نے ایک وال لی یہاں پہ create کی اس کو select کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو next ہے split with gap اگر میں اس کو select کر کے تو اس وال کو جب میں split کرتا ہوں تو چھوٹا سا gap آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ جو gap کا جو distance ہے وہ ہے joint gap one each ٹھیک ہے جی اس کو میں برہا بھی سکتا ہوں maximum one fit تک let's say میں اس کو one fit یہاں پہ value دیکھ کر کے تو یہ میں نے distance جو ہے اس کا یہ one fit ہے one fit میں میں نے اس کو split کر دیا یعنی کہ اس wall کو split کر دیا یہاں break کر دیا تو یہ جو break point ہے یا split point ہے between دونوں کے وہ one fit کا distance ہے ٹھیک ہے اس کو میں one fit سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا جیسے میں اس کو two fit کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس invalid values کا message آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی invalid values کا مطلب کہ آپ کی جو values ہے وہ invalid ہے آپ جو ہے وہ 1 is to 16 inch سے لے کر کے one fit تک جو ہے اپنی value دے سکتے ہیں split with gap کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس لئے یہاں پہ maximum value جو ہے وہ one fit ہم دے سکتے ہیں 3D view میں چل کر کے دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے جو ہے ہم select کر کے wall کے face کو ہم split کر سکتے ہیں one one fit کے distance میں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس tool کو apply کر سکتے ہیں جی تو ناظرین next دیکھتے ہیں next ہمارے پاس جو tool ہے وہ ہے pin اور unpin کا تو میں یہاں پہ ایک wall کو create کرتا ہوں یہ wall create کی اب اس کو میں select کرتا ہوں جیسے میں select کرتا ہوں تو select کر کے اس کو میں نے select کیا اور یہاں پہ اس کو میں نے pin کیا تو اب جب میں نے اس کو pin کر دیا تو اب میں اس کو move نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی چونکہ یہ اس کو میں نے pin کر دیا اور unpin کے لیے اسی کی اوپر اسی pin کے اوپر جب میں click کرتا ہوں prevent or allow change of element position تو میں اس element کی position کو اب change کر سکتا ہوں چونکہ میں نے pin کو اب دیکھیں چھوٹا سا cross آرہ red color کا it means کہ میں نے اس object کو unpin کر دیا اب میں move tool سے اس کو کہیں بھی جگہ کسی بھی جگہ اس کو move کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اگر اس کو pin کر دیا object کو تو پھر اس کو move نہیں کر سکتے ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ basically pin اور unpin کی command جو ہے وہ بہت ساری جگہ پہ especially جب ہم کسی cat کی فائل کو یا کسی image فائل کو یا raster image کو یا کسی بھی reference کو جب ہم pdf کو جب use کرتے ہیں اور اپنے reference کے طور پہ تو اس object کو ہم pin کر لیتے ہیں تاکہ وہ body یا وہ object یا وہ element یا وہ جو reference ہے وہ اپنے position کو move نہ کر سکے اور اس کے اوپر جو ہے ہم اپنا easily come یا work out کر سکے ٹھیک ہے ناظرین تو یہ تھا pin اور unpin اور اسی کے نیچے ہے delete d e اس کی hot key ہے d e press کر دیں تو direct جو ہے وہ delete ہو جائے گا یا اس کو select کر کے اس کے button کے اوپر جا کے direct اس کو press کر دیں تو یہ delete ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں next جو modify میں جو یہ second row میں جو اس کی command ہے اس کو study کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس ہے move move کی command جو ہے mv اس کی hot key ہے mv press کر کے بھی ہم کسی بھی object کو move کر سکتے ہیں یا direct اس کے button کو press کر کے تو ہم اس کو move کر سکتے ہیں like this ٹھیک ہے جی تو میں اس کو select کرتا ہوں move کی command کو on کرتا ہوں تو یہاں بھی ہمارے پاس ہے constraint and disjoin تو constraint کیا ہے constraint اس object ہو جیسے میں constraint کو چیک کرتا ہوں اور اس object کو select کرتا ہوں اب میں اس کو کسی بھی angle پہ move نہیں کر سکتا only میں اس کو vertically upward downward اور right way اور left way یعنی کہ horizontally اور vertically اس کو میں صرف move کر سکتا ہوں constraint کی وجہ سے ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھیں میں اس کو select کرتا ہوں move کی command کون کرتا ہوں constraint کو میں uncheck چیک کرتا ہوں اس کو select کیا اب میں یہ دیکھیں 42 کے angle پہ یہ میں نے اس کو move کیا یا یہاں سے move کر کے اس button کو press کر کے move کر کے 154 کے angle سے اس کو میں یہاں پہ move کیا ہوگا اس object کو یہ small کو لیکن جیسے میں move کا button press کر کے constraint کو check کرتا ہوں constraint کون کرتا ہو تو اب میں 42 یا 154 angle پہ move horizontally اور vertically ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے 0 to 180 جو ہے وہ horizontally اور 90 degree vertically up and down جو ہے وہ move کر سکتا ہوں تو یہ تھی move کی command ہے move کی command کے ساتھ یہاں بھی ہمارے پاس disjoin اگر کوئی object کسی object کے ساتھ جھرا ہوگا ہے تو اس کو dejoin کر موس کی command apply کر تو میں اس object کو just select کر اوپر کی طرف آتا ہوں تو یہ والی wall extend ہو جاتی ہے مجھے اس کی extension نہیں چاہیے تو اس wall کو select کر move کی command colon کرے disjoin کرے جیسی میں disjoin کرتا تو صرف یہ والا object میرا move ہوگا یہ والی object ہے اس کے ساتھ extend نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے move اور disjoint اور constraint ٹھیک ہے جی چلیں یہ آگے چلتے ہیں آگے ہیں ہمارے پاس copy کی command co اس کی hotkey ہے co press کر کے keyboard سے یا direct اس button کو press کر کے آپ copy کر سکتے ہیں جیسے میں command کو on کرتا ہوں copy کا button کو press کر کے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس modify walls constraint اور multiple کے options ہیں تو constraint سیم ویسے ہی میں اس کو اگر copy کرنا چاہوں تو select کر کے copy کر سکتا ہو horizontally یا vertically way میں like this ٹھیک ہے یہ اس کی copy ہو گیا اور اسی کو select کر کے copy command co on کر کے constraint تو میں یہ vertically horizontally میں نے اس کو copy کیا ٹھیک ہے جی تو اس wall کو select کیا copy کریں میں constraint ان کو uncheck کرتا ہو multiple count کرتا ہو تو اب مجھے multiple جو ہیں اس کی copies ملیں گی ٹھیک ہے کسی بھی angle میں میں اس کی multiple جو ہے وہ copies create کر سکتا ہو اپنے object کی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے ہم copy کی command کو apply کرتے ہیں کسی بھی object کی اوپر نیکسٹ ہے ہمارے پاس rotate ro اس کی hotkey ہے direct اس کے button کو بھی press کر دیں یا ro press کر کے ہم rotate کر سکتے ہیں کسی بھی object کو ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس modify walls disjoint copy angle اور center of rotation کی options ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی میں نے کسی بھی option کو نہیں چہرہ جیسے ہی rotate کے button کو press کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس wall کو میں یہاں سے rotate کر سکتا ہوں 90 degree پہ تو یہ میری wall جو ہے وہ rotate ہوگی آپ اسی طرح کسی بھی object کو rotate کر سکتے ہیں یہ میں نے select کیا rotate کا button press کیا تو یہاں پہ میں نے اس کو extension کو click کیا اور direct اس کو میں 90 degree بھی دے سکتا ہوں تو یہ میں نے 90 degree press کیا تو یہ 90 degree پہ یہ میری wall جو ہے وہ rotate ہوگی دوبارہ دیکھیں اس کو select کیا rotate کے button کو یا rotate کی command کو on کیا disjoint بیسی جیسے میں نے پہلے آپ کو move کیلئے تو جیسے اگر کوئی دو wall اگر آپ یا کوئی object جو ہے وہ join ہے تو اس کا پہلے جس کو آپ نے rotate کرنا اس کو dis join کریں تو پھر وہ rotate ہو جے گا ٹھیک ہے جی next option ہے ہمارے پاس copy کی کہ ہم rotation کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہ object جو ہے میرا یہ یہی پہ رہے اور اس کے ساتھ جب میں اس کو rotate کروں 90 degree پہ تو اس کی ایک copy بھی create ہو جائے تو وہ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے جی یہ object جو تھا جس کو میں نے rotate کیا وہ اسی جگہ پہ اسی position میں رہا جبکہ اس کی یہ copy بن گی 90 degree کے angle پہ ٹھیک ہے جی اسی طرح select کر کے rotate کی command میں یہاں سے میں direct اس کو angle کی دے سکتا ہوں 90 کے angle تو یہ 90 کے angle پہ rotate ہو جائے گا اس کو select کیا rotate command کون کیا اب ہے چونکہ پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو place of rotation جو ہے یہ center of rotation جو ہے اس object کی وہ ہے اس wall کی center یہ subject کا center میں اس کو change بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی جیسے میں place کا button press کرتا ہوں تو اس کے center سے وہ کو unjoin ہو گیا یا disjoin ہو گیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس object کے یا اس wall کے یہ center پہ یہاں سے move کرے یہاں سے rotate کرے تو وہ دیکھیں place of جو center تھا یا rotation تھا center of rotation تھا وہ change کر دیا ہم نے اب ہم اس کو یہاں سے اگر copy چاہیے تو copy بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں اس کو یہاں سے rotate کرتا ہوں 90 degree کے angle پہ مجھے copy چاہیے تو اس طریقے سے ہم اس wall کو اس object کو rotate کر کے 90 degree کے angle پہ اس کی copy بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے rotate command کو use کر سکتے ہیں objects کے اوپر ٹھیک ہے جی next ہے ہمارے پاس اس کو select کرتے ہیں next ہے ہمارے پاس spring extend to corner تو اس کے لیے کیا کرنا میں یہ different walls جو ہیں different positions میں یہ میں نے wall create کی کچھ اس طریقے کچھ اس طریقے سے یہ میں نے wall create کی ٹھیک ہے جی تو میں اس wall کو select کرتا ہوں یہاں بھی ہمارے پاس ہے trim extend to corner TR اس کی hot key ہے TR press کر کے یا direct اس button کو press کر کے آپ trim extend کر سکتے ہیں trim extend basically کیا ہے like اگر میں اس wall کو select کرتا ہوں اس کے ساتھ مجھے چاہیے اس کی extension بھی اور trimming بھی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں reference line جو ہے وہ show ڑی ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں اس wall کو select کرتا ہوں تو اس کے ساتھ extend اس نے کر دیا اس wall کو اس command نے ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھیں میں اس wall کو select کرتا ہوں trim extend کرتا ہوں اس wall کو میں نے select کیا اب میں سامنے والی wall کو جیسے میں select کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا جو gap ہے وہ تو ہو گیا extension لیکن اگر میں اس wall کی نیچے والی سائٹ سے یعنی کہ اس wall کے نیچے والی سائٹ سے اگر میں اس wall کو select کرتا ہوں تو وہ یہاں سے corner بن دے گا بتا ہے ٹھیک ہے جی trim extend ہو دے گا اور اگر میں اوپر والی سائٹ کو select کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس والی اوپر والی جو side ہے اس wall کی یہ corner بن دے گا یعنی کہ یہ extension ہو دیا گا یہ part اور باقی کا اگر میں اس کو select کرتا ہوں تو اس wall کے نیچے والا جو part ہے، وہ trim ہو جائے گا اور اگر میں نیچے والی side کو select کرتا ہوں reference فرنس لائن کے تو اوپر والا جو پارٹ ہے وہ ٹرم ہو جائے گا اور جو گیپ ہے وہ ایکسٹینشن میں چینج ہو جائے گا اور کورنر بن جائے گا like this ٹھیک ہے جی اور اگر میں اس کو اوپر والی سائٹ سے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے سلیکٹ کیا اوپر والی سائٹ پہ آتا ہوں تو جو وال کا نیچے والا جو پارٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور گیپ کو فل کر کے وہ ایکسٹینڈ کر دے گا اور ایک کورنر کی صورت میں آپ کے سامنے یہ ٹرم ایکسٹینڈ ٹول اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں ٹرم اور ایکسٹینڈ ٹو کورنر تو یہ ٹرم کر کے ایکسٹینڈ کر کے کورنر کی جانب اس ٹول کی مدد سے ہم نے اس وال کو یا ان اوبجیکٹس کو ملا دیا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے باقی کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں ٹرم کمانڈ اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا ٹرم ایکسٹینڈ کمانڈ کو آن کر کے اس کو سلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ سے اوپر والی سائٹ کو اگر آپ دیکھیں ان کی والی سائٹ کو وہ کورنر بنا رہا ہے اوپر والی سائٹ کو وہ وان کو ٹرم کر رہا ہے ٹرم ایکسٹینڈ ٹول کی مدد سے اس کو سلیکٹ کر کے اوپر والی جانب کیونکہ اس وال کی ایکسٹینشن نیچے کو نہیں ہے اس لیے اس وال کو جیسے میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹرم ایکسٹینڈ کا ایک کورنر بن گیا ٹھیک ہے جو تو اس طریقے سے جو ہے ہم ٹرم ایکسٹینڈ ٹو کورنر جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ناظرین نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹرم ایکسٹینڈ سنگل ایلیمنٹ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو میں نے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا تو اس کمانڈ کو ٹرم ایکسٹینڈ سنگل ایلیمنٹ کو انہیں سلیکٹ کیا اب جیسے میں اس کے اوپر جاتا ہوں اس وال کے اوپر تو دیکھیں صرف فیس کو سلیکٹ کر رہا ہے جبکہ trim extend to condom نے کیا تھا پورا object select ہو رہا تھا اب اس کا صرف face select ہو رہا ہے اس face کو میں نے select کیا اور اس face کے ساتھ جیسی میں click کرتا ہوں تو دیکھیں جو gap تھا اس object کا وہ اس نے fill کر دیا ٹھیک ہے یہ command جو ہے یہ صرف single object کیلئے ٹھیک ہے جی trim or extend single element ٹھیک ہے جی تو اس نے وہ اس object کو single object کو جو ہے اس نے extend کیا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اس object کو select کر کے trim extend کرتے ہیں تو یہ face اس face کے ساتھ اس face کو میں نے select کیا اس face کے ساتھ select کرتا ہوں تو یہ single جو ہے element جو ہے وہ extend ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس command ہے next وہ ہے trim extend multiple elements ٹھیک ہے جی اس object کو میں نے select کیا اس command کو میں نے turn noun کیا یہ face میں نے select کیا اور یہ دیکھیں یہ بھی trim extend یعنی کہ یہ extend ہوگی اور یہ wall جو اس wall کے ساتھ جو gap ہے اس face کے ساتھ جو gap ہے وہ extension میں change ہوگی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم ان commands کو use کر سکتے ہیں trim extend single element اور trim extend multiple elements کو ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی ہمارے پاس دو command جو ہے وہ رہے گی ہیں دو tools جو ہے وہ رہے گی ہیں ایک ہے array کا اور ایک ہے scale کا ٹھیک ہے جی تو چلیے چل کے ہم دیکھتے ہیں اپنی ان commands کو یہ ایک object ہے یا ایک wall ہے ایک element ہے اس کو میں print fit کرتا ہوں ٹھیک ہے reference کے طور پر اس کو میں نے select کیا select کر کے یہاں بھی ہمارے پاس ہے scale re اس کی hot key ہے اور scale کا button ہے direct scale کے button کو press کریں تو یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے modification میں دو قسم کی options ہیں نمبر ایک جو ہے وہ ہے graphical اور second جو ہے وہ ہے numerical تو graphical کو دیکھیں تو graphical option میں میں جاتا ہوں اس object کو میں نے یہ mid point کو میں نے select کیا mid point کو select کر کے اور اس end point پہ آکے جیسی میں click کرتا ہوں اور دیکھیں دونوں site سے جو ہے ہمارے پاس اگر آپ اور سے دیکھیں reference line کو دونوں site سے جو ہے ہمارے پاس reference جو ہے وہ extend ہو رہے ہیں یہاں increase ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو یہاں سے اب کتنی چاہیے wall ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے ٹونٹی فٹ تک چاہیے تو ٹونٹی فٹ جو ہے وہ direct بھی apply کر دیں تو یہ دیکھیں ٹونٹی پہلے تھا تو ٹونٹی اب ہم نے اب apply کیا تو یہ فورٹی فٹ کے اوپر جو ہے اس کی total length آگے یعنی کہ ہم نے اس کو double scale کر دیا ٹھیک ہے جی کیسے scale کیا center سے ہم نے scale کیا یعنی center سے end point تک جو تھا یعنی کہ جو half تھا half کو ہم نے double کیا تو جو complete ہو گا پوری length وہ بھی double ہو جائے گی تو complete جو تھی وہ ٹونٹی تھی اس لیے یہ 40 complete ہو گی ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھتے ہیں اس update کو select کیا scale تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے یہ select کیا ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا end point ہے اس کو select کیا تو یہ میں نے اس کو distance دیا یہاں پہ میں یہاں پہ distance دیتا ہوں 20 تو یعنی center سے end point والا جو distance تھا وہ پہلے 10 تھا تو میں نے اس کو 20 distance دیا جب اس کو 20 کریں گے تو جو left side والا distance ہاں وہ بھی 20 equally divide ہوگا ٹھیک ہے جی equally multiply ہوگا سوری تو وہ 20 کا distance جو تھا وہ 40 بھی change ہو گیا ٹھیک ہے تو چلیں دوبارہ اس کو select کر کے scale کی command کے اوپر جاتے ہیں اور numerical اس کو دیکھتے ہیں اب اس کو مجھے double چاہیے scale 2 تو میں نے 2 وہاں پہ value دیکھے یہاں سے select کیا center سے center اسی جگہ رہے گا تو دیکھیں دونوں side سے right اور left side سے وہ object جو ہے دو گناہ بھر گیا یہاں double ہو گیا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو dimension show کر رہا ہے وہ ہے 20 select کر کے اور scale کے button کو press کرتے ہیں numerical value میں نے 2 دیں یہاں پہ 2 press کیا اور center کے midpoint کے اوپر آ کر کے جیسی میں select کرتا ہو تو دیکھیں ہمارے پاس دونوں side سے center سے right اور left side سے جو ہے وہ object کا scale ہو گیا ٹھیک ہے اور اس نے اس کو double کر دیا 40 feet پہ ٹھیک ہے ناظرین تو اس طریقے سے جو ہے ہم scale بھی کر سکتے ہیں اپنے objects کو next میں ہمارے پاس array کی command مجھے چاہیے کہ یہ جو chair ہے اس table کے round میں کچھ اس طرح سے equal distance پہ جو ہے اس کی copies آ رہے تو اس کے لیے مجھے array کا استعمال کرنا پڑے گا جی تو دیکھیں ہے ناظرین اس کو میں نے select کیا اس چیئر کو اس کی hotkey ہے اور direct اس کے button کو select کر کے یہاں پہ ہمارے پاس ہے radial group and associate اس button کو check کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس کا جو center of rotation ہے وہ chair کے center میں ہے تو مجھے table کے around میں اس کو جو ہے وہ move کروانا ہے اس لیے میں اس کا center جو ہے center of rotation وہ change کر کے اس table کے mid point کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس chair کو move کرواتا ہوں کتنے angle پہ مجھے ہاں پہ 60 کا angle چاہیے تو 60 پریس کیا اور یہاں پہ اب مجھے کتنے numbers چاہیے تو مجھے چاہیے six numbers of copies چاہیے تو سکس پریس کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ six numbers of اس object کے اس chair کے جو ہے وہ total جو ہے numbers وہ six ہو گئے یعنی کہ ایک تو تھا ہمارے پاس second جو ہے وہ five اس کی copy ڈال ٹوٹل سکس ہو گئے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے ہم rotation میں اس کو کسی بھی object کو rotate AutoCAD میں اس کو polar array کہتے ہیں یہاں پہ اس کو rivet میں اس کو radial array کہتے ہیں تو radial ہی جو ہے ہم نے اس کو array کر دیا ایک object کی ہم نے different جو ہیں وہ total numbers of six جو ہے اس کی copies create ہو گئی ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس next ہے میں ایک component لیتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے chair sorry component میں ہمارے پاس جو ہے یہ ایک ڈیسک ہے اس ڈیسک کو میں نے یہاں پہ لیا insert کروایا ٹھیک ہے جی اب مجھے اس کی یہاں پہ copies چاہیں تو اس کو select کر کے array کے بٹن کو اے آر پریس کریں کی بورڈ سے اور یہاں پہ first option ہے ہمارے پاس linear اس کو select کریں linear کو linear کو select کیا group and associate two numbers numbers آپ change بھی کر سکتے ٹھیک ہے four five six جتنے بھی دینا چاہیں move to second اور constraint ٹھیک ہے جی move to second کو اس اس کو چیک کیا ہو ہے تو یہاں پہ اس کو پریس کر کے تو جیسے میں کو distance دیتا ہوں اس کو یہ second ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ مجھے numbers چاہیں گے ان کے between میں کہتا ہوں مجھے four numbers total چاہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں four numbers جو ہیں total آگے اور یہ تھا second first object second object اور next ہم نے numbers total دیئے وہ تھے four تو یہ چار جو ہیں اس کی copies آگئی ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھیں اس object کو select کیا array کی command بڑھنے گئے linear کو select کیا اور ابھی یہاں پہ two numbers ہیں second کی option ہے میں اس button کو select کر کے base point کو select کر کے اس object کے تو second جو ہے میں یہاں پہ option دیتا ہوں twenty fit یا یہاں سے direct bar type کرتا ہوں تو یہ twenty fit کے distance پہ second object آگیا اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے total number کتنے چاہیے total numbers اگر مجھے four چاہیے تو وہ twenty twenty fit کے distance پہ جہاں وہ چار numbers total ان کی array بن گئی array command کی وجہ سے ان کی copies ہو گئی total number چار ہو گئی اب دیکھیں ہم نے کسی بھی object کو یہاں سے میں move کرواتا ہوں تو غور کریں باقی کے جو objects ہیں وہ بھی move کر رہے ہیں جو array command میں بندے ہوئے ہیں وہ کیوں بندے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ جب ہم نے array apply کی تو array apply کرتے وقت یہاں پہ group and associate کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ جو باقی کے جو objects ہیں وہ اس group میں بندے ہوئے ہیں تو آپ اس کو select کریں select کر کے یہاں پہ ہمارے پاس اوپر modification میں ungroup کی command آتی ہے ug اس کی hotkey ہے اس کو پرس کر دیں تو یہ object جو ہے وہ ungroup ہو گیا اس group سے باہر آ گیا اب آپ اس کو کسی بھی direction میں move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے میں اس کی ایک co کی مدد سے copy لیتا ہوں اور یہاں پہ copy کی اس object کو select کیا array کی command میں یہاں پہ ہمارے پاس ہے last کی option ایک اس کو select کرتے ہیں اور اس button base point کو ہم نے select کر کے اس object کو تو یہاں پہ بھی میں 20 یا 40 40 fit کا جو ہے وہ میں distance دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ numbers اب پوچھنا ہے numbers مجھے 3 چاہیے تو یہ دیکھیں اس نے total جو ہے وہ 3 numbers define کر دی ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی جو ہے اس کو میں move کرتا ہوں ابھی چونکہ یہ group اور associate ہیں دوسرے کے ساتھ اس لیے اس کو select کر کے میں نے ungroup کیا اور یہ object جو ہے وہ ungroup ہوں گئے ٹھیک ہے جی یہ بھی ungroup ہو گیا ٹھیک ہے ابھی یہ group میں ہے اس کو ungroup کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو selection رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ object جو ہے وہ group ہے اس کو ungroup کرے اب وہ selection اس کی خطب ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے آپ اب اب یہ بھی group ہے ان group کریں تو یہ ungroup ہو گیا ٹھیک ہے جی یا یوجی کی command کر کے ان group کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ناظرین دیکھیں آج ہم ملٹیپل ایلیمنٹ سکیل اور ایرے کی کمانڈز کو امیاد سٹیڈی کیا یہ سارے جتنے بھی ٹولز ہیں یہ موڈیفائی مینیو میں آتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم اپنے اوبجیکٹس کی موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں تو ناظرین بہت شکریہ آپ کا امید کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور آج کا لیکچر بھی جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو دعوت لیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ